انتقال کے بعد انتقال کے عنوان سے ایک بات مجھے یاد آئی اس کا ذرا احتمام کرنا کہ انتقال کے بعد فوری طور پر ہمارے یہاں پر مرحلہ آ جاتا ہے کھانے کا کھانے کا ہم نے اپنے معاشرے کے اندر یہ بنا رکھا ہے کہ کھانا جو ہے جس گھر میں انتقال ہوا ہے وہ یہ دیں گے وہ دیں گے کوئی کہتا مامو دیں گے کوئی کہتا یہ الگ الگ رسم ہیں بہرحال شریعت نے یہ مامو چاچا تائے کی کوئی قید نہیں لگائی ہے اصل جو حکم ہے نا شریعت میں انتقال کے بعد فرمایا جو اس کا پڑوسی ہے وہ انتظام کرے یہ حکم شریعت میں پڑوسی پڑوسی کی ذمہ داری پڑوسی کا حق قرار دیا ہے کہ آپ کے پڑوس میں انتقال ہوا ہے تو دو تین دن ان کے کھانے کا نظم آپ کریں یہ ہمارے یہاں جو کر دیا کہ بس مامو ہی کریں گے یہ ہی ہے یا کچھ اور ہے یہاں کا مامو ہی ہے تو یہ جو ہمارے یہاں چلا دیا مامو ہی اور اس پر لڑائیاں ہونے کو تیار ہو جاتی ہیں ہمارے ہاں جھگڑے ہونے کو تیار ہو جاتے ہیں یہ بہت غلط طریقہ ہیں کوئی بھی کر دے خاموشی کے ساتھ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسا کوئی ضروری نہیں کہ انہی کے سر کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی جائے کوئی پڑوسی کر دے کوئی تعلق والا کر دے کوئی بھی یہ کام کر دے کوئی حرج کی بات نہیں ہے شریعت نے یہ مامو ہموں کی کوئی ذمہ داری نہیں لگا ہے اس کا خاص دیان رکھا کریں چونکہ اس میں بہت سی مرتبہ لڑائیوں اور ناراضگیوں کی نوبتیں آئی ہیں اور لوگوں نے آکے ہمیں مسئلے بتائیں اس لئے میں وضاحت کر رہا ہوں کہ یہ عمل بھی مناسب نہیں ہے بس کوئی بھی اس کا احکام کر دے اور خالی ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے ایک دن اللہ کے نبی نے فرمایا ایک دن نہیں ہے بھی بیچاروں کا غم تازہ ہے گروہ دو کا آپ ایک ہی دن کیوں آپ دو تین دن تک ان کے یہاں کھانا پہنچاتے رہیں تاکہ انہیں بنانے کی کلفت نہ ہو بیچارے یک سوئی سے کھا لیا کریں ہم ایک ہی ٹائم ساری بریانی کھلا کے چھٹی کر دیتے ہیں تین دن کا حکم ہے تین دن تک دھیان رکھیں اس کا اور پھر ہمارے یہاں پر جو یہ کھانا ہو رہا ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے ابھی مردے کو قبر میں اتارا دفنہ ہے وہیں بریانی کا اعلان ہو جاتا بھائی کھانا کھا کے جانا سارے یہ بہت عجیم معاملہ ہے کیا مطلب ہوتا ہے کھانا کھا کے جانا کوئی آدمی اگر باہر شہر سے مثلا سہار انگر کا معاملہ ہے کوئی باہر سے اگر آیا ہے تو ٹھیک ہے بھائی باہر والا ہے وہ کہاں جا کے کھائے گا وہ گھر پہ ہے تو گھر پہ کھانا کھا کے جائے لیکن جو شہر کے ہیں آنس پڑھو کے ہیں وہ بھی ہاتھ دو کے بریانی شروع کر دیتے ہوئیں آپ کیوں کھا رہے ہو آج کوئی ولیمہ ہے کیا سب شروع ہو جاتے ہوئیں بری وہاں نہیں کھانا چاہیے جس آدمی کو ضرورت نہیں ہے جو باہر کا ہے وہ تو بیچارہ مجبور ہے وہ نہیں جا سکتا ابھی اپنے گھر وہ کھا رہے ہیں اس کے لئے اجازت ہے لیکن یہ کیا طریقہ ہے کہ آنس پڑھو کے محلے والے سب آ کر کے شریک ہو جاتے ہیں بلکہ ایک صاحب کہنے لگے کہ ہمارے گھر کے خواتین کہتی ہیں کہ انتقال کے بریانی کا ٹیسٹی الگ آتا ہے نعوذ باللہ کہ جو مزہ ہو سکتا ہے اور بوٹیوں پہ لڑائی ہو رہی ہوتی بوٹی دے دیں بھائی بوٹی دے دیں بوٹی نہیں آئی ہمارے پر انتقال ہوا ہے یا اللہ نہ درے کیا موقع بھی ایسا کوئی ہمارے یہاں پہ ایک ترتیب ہے ہی نہیں جس سے محسوس ہو کہ ایک اسلامی معاشرے کا تصور کتنا پیارا ہوتا ہے کھانے کا انتظام ہو گھر والوں کے لیے کریے آپ انتظام جو باہر سے افراد آئے ہوئے ہیں جو بیچارے کھانے کا جن کا کوئی نظم نہیں ہے ان کے لیے بھی کریے وہ بھی کھائیں لیکن آس پڑوس کے محلے والے ان کا تو ذمہ داری یہ تھی کہ وہ لا کے کھانا دیں نہ یہ کہ یہاں پہ کھانا شروع کر دیں باقی افراد کو اپنے اپنے گھروں پہ جا کے کھانا چاہیے وہاں ہاتھ دو کے بسم اللہ نہ کیا کریں اس کا خاص دیان رکھیں یہ چیز ہمارے یہاں غفلت کی ہو رہی ہے اور اچھے اچھے نیک افراد اور تین سے جڑے ہوئے آدمی وہیں بیٹھ گئے ہاتھ دو کے کھانے میں شریک ہو جاتے ہیں یہ انتقال کے آداب اللہ کے نبی نے ایک ایک باریکی ہمیں سکھائی ہے ایک ایک جوز کی تعلیم ہمیں اور آپ کو دیئے ہم آزاد نہیں ہیں کسی بھی موقع کے اوپر ہم پابند شریعت کے اللہ جو بھی موقع دے رہا ہے خوشی کا موقع ہو تب ہم پابند ہیں اور غم کا موقع ہو تب بھی ہم پابند ہیں ہم کسی صورت میں آزاد نہیں ہیں اس لئے آزادی والا تصور نہیں بیٹھانا چاہیے کہ ہم جس طرح سے چاہے کر لیں تو اس کا خاص دیان رکھیں کہ کھانی کی نوعیت شریعت نہیں یہ بتائیے اس کے مطابق عمل کیا کریں سمجھ گئے نا سب حضرات اچھی طرح